اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج جو ہے ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی وہ ہے مکھنڈی ہلوے کی ریسپی اس کے لیے جو ہم انگریڈین سے استعمال کریں گے اس میں ایک کپ سوجی ایک کپ آئل ڈھائی کپ دودھ یہ نورمل ٹیمپریچر پہ ہے ایک کپ چینی آپ اپنی ٹیسٹ کے اکورڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تین ادد الائچی کے دانے ڈرائی فروٹ جو ہم اس میں ایڈ کریں گے کاجو بادام اور پیستہ آپ اپنی ورزی کے مطابق اور ڈرائی فروٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سوجی کو سوپ کر دیں گے دودھ کے اندر تقریباً ایک سے دو گھنٹے کے لیے تب تک ہماری سوجی اچھے سے بھیگ جائے گی اس کے اندر سوجی کو میں نے بھیگنے کے لیے رکھ دیا ہے تب تک ہم چینی میلٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم اوئل کو گرم کریں گے اچھی طرح اور اس کے ساتھ ہم اس کے اندر الائچی کے دانیں ایڈ کر دیں گے جب اوئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر چینی ایڈ کر دیں گے اوئل ہمارا گرم ہو گیا اچھے سے اب ہم اس کے اندر چینی ایڈ کر دیں گے چینی ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اس کا چمچ لگا تار ہلاتے رہنے اس کا چمچ ہم تک تک کھلاتے رہیں گے جب تک چینی کا کلر چینج نہ ہو جائے بلکل ڈاپ کلر نکڑنا ہم نے اس کا خیار رکھنے میں نے اس کے نیچے میڈیم ٹھولو رکھیں بھی ہے چینی کا کلر یہ دیکھیں ہمارا چینج ہو گیا زیادہ ڈاپ کریں میں نے اس کا نہیں کیا سوچی ہماری سوچی ہماری اچھے سے دور رکھ دیوز رہی تھی ایڈ کرنے کے بعد ہمیں اسے لگا تار ہلاتے رہیں گے کلیم ابھی میں نے اس کے لیچے میڈیم ٹھول ہی ہونے کی نہیں ہے اچھے سے یہ مکس ہو گیا اس میں کوئی بھی لامز نہیں ہے کلیم اس کے لیچے ہم لوگی رکھیں گے اور اس کو ہم تب تک کھلائیں گے جب تک اس کا گھیہ لگ سے نہ ہو جائے یہ بلکل گاڑا سا ہو جائے گا یہ گاڑا ہونا شروع ہو رہے ہیں ہم اس کے لیچے درائی پوٹس بھی ایک کر دیں گے سب سے پہلے پیستہ کاجو اور بدام بہت مزی کے اور ایزی ٹیار ہونے میں لیے ریسپی ہے آپ سے زیادہ کریں اگر آپ سب کو بہت پچھنگ آئے گی جگہ تار میں اس کا چمچ ہلاتی رہی ہوں دیکھیں سوجی کے دانے دانے سے ہو گئے ہیں اور یہ بھی ہمارا سائٹ پہ ہو گیا ہے ہلوہ ہمارا بن کے تیار ہے فریم ہمیں اس کے انچے برکٹ دیں گے اور اسے اب میں پلیٹ میں نکار لوں گی ہلوے کو میں نے ڈی شاٹ کر لیا ہے اسے گارنش کرنے کے لیے اس پہ میں کٹ کیے ہوئے بدا میٹ کروں گی ہمارے گھر میں میٹھا زیادہ پسند نہیں کہہ رہتا اس لئے میں نے اس میں چینی کے کونٹیٹی کم رکھی تھی اگر آپ کو میٹھا زیادہ پسند ہو تو آپ شوگر اس میں زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں آپ کی ریسیپی ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ریسیپی کیسی بنی اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کریں اسے شیئر کریں زیادہ سے زیادہ اپنے فرنڈز کے ساتھ اور اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ